اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد اسلامی بھائیوں اور بہنوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک بہترین تعلیم یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہمیشہ اپنی ذات سے دوسروں کا فائدہ پہنچاؤ کبھی کسی کا نقصان مت چاہو کبھی کسی کے ساتھ کوئی غلط حرکت مت کرو تمہاری ذات سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ تمہاری ذات سے دوسروں کا فائدہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعوهم للناس لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو آپ اپنی ذات کو ہمیں اپنی ذات کو دوسروں کے لئے فائدہ مند بنانا چاہیے اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوگا اور ہماری اپنی ذات کو بھی ہوگا جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من يسر على معصر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ جو کسی کی مشکل کو آسان کر دے اللہ ایسے بندے کی مشکل کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ آسان کرتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے ہماری ذات سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہو بڑی اچھی بات ہے ہماری شخصیت کے لئے اپنی ذات کو ہمیشہ دوسروں کے لئے فائدہ مند بنائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز بن جبل اور ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن بھیجا تو نصیحت کی دیکھو لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنا لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالنا لوگوں کو خوشخبری دینا لوگوں کے درمیان نفرتیں مت فیلانا آج دنیا کو محبت کی ضرورت ہے خیر کی ضرورت ہے اپنی ذات کو دوسروں کے لئے فائدہ مند بنائیں اپنی ذات سے کبھی کسی کا نقصان نہ کریں سات صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں آج دنیا کو محبت کی ضرورت ہے بہت اپنی ذات کو فائدہ مند بنائیں گے اس سے آپ کا فائدہ ہوگا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا کوئی بدلہ نہیں لیا لوگوں نے آپ کو نجانے کیا کیا کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کر اپنی ذات کے لئے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ بہترین سلوک کیا چاہے وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں مشرقین ہوں ظلم و ستم کرنے والے ہوں بڑے سے بڑا دشمن ہو ہر ایک کو ہمیشہ اپنی ذات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ پہنچایا ہے اور امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ لوگوں کے لئے فائدہ مند بنو تمہاری ذات سے کبھی کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے سماج کا بہترین انسان بننا ہے تو سماج والوں کے لئے فائدہ مند بن کر کے دکھاؤ اللہ کی نظر میں تم سب سے بہترین انسان بن جاؤ گے رب العالمین ہمیں اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی